ہم آل سنت گدیوں کا پیروں کا آستانوں کا مدارس کا تنظیمات کا شخصیات کا بڑا عدب احترام کرتے ہیں مگر آج کے اس اجتماع سے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پیروں کا گدیوں کا مدارس کا تنظیمات کا آستانوں کا محتاج نہیں وہ مرکز ہمارے ضرور ہیں ہم ان سے فیض پاتے ہیں لیکن اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کے بغیر مسلک نہیں چلے گا تو وہ غلط فامی دور کریں وہ مسلک کے بغیر نہیں چلیں گے مسلک تو ان کے بغیر بھی چلتا رہے گا ایسے موقع پر ہمیں یہ کانفرنس کرنی پڑی حملہ آور جو تھے وہ تو تھے ہی ہم نے خوارج اور نواسب کے خلاف جنگ لڑی دلیل کی روشنی میں عقیدہ توحید اور اس سے ریلیٹر موضوعات پر اللہ نے ہمیں فتح آتا فرمائی اس وقت بھی ہمارے خلاف طوفان بڑے اٹھے مگر جب وہ ہم پہ الزام لگاتے تھے تو اہل سنت اس پر کان نہیں دھرتے تھے اس لئے اتنا شور نہیں ہوا ورنہ حملہ اس وقت بھی بڑے ہوئے مگر اب ہم نے جب خصوصی طور پر رفض کا محاسبہ کیا انہوں نے جب شور مچایا تو ہمارے اندر سے لوگ ان کے سپان سر بنے اور مسلک پر ظلم ڈھانے کے لئے تیار ہو گئے اور پھر ایک طبقہ ایسا درمیان میں مارزے وجود میں آ گیا جن کے موہ میں زبان ہی ہے علم رکھتے ہیں کہ شیخ الحدیث ہیں پیرے طریقت ہیں لیڈر ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے مسلک لٹ رہا ہے یہ مانتے ہیں مجھے فون کر کے خود کہتے ہیں کہ تنہا تم لڑ رہے ہو لیکن ابھی ہمارا نام نہ لینا کہ ہم بھی تمہیں صحیح کہتے ہیں مجھے ایسے لوگوں سے بھی اس دین کے تحفظ کی وجہ سے شکوا ہے اور ان کے نام یہ شیر کر رہا ہوں نگی چادر تان کے سو گئے ہر ہر پیر کو دیکھو ایک تو وہ بی ٹیم ہے روافظ کی ایک خود روافظ ہیں اور یہ نور چیرے ہمارے ساتھ ہے لیکن ایک درمیان میں ٹولا کیا ہے نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پیچان کے سو گئے اگر ہم اپنی پھاریہ والی پجابی میں پڑھیں تو نگی چادر تان کے سو گئے نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پیچان کے سو گئے لٹن والیاں رج کے لٹیاں جاگن والے جان کے سو گئے یہ جب مسلک پہ آلات بیٹھ رہے تھے تو ہم نے دل جلا کے سر بام رکھ دیا آج بھی ان کو دعوت ہے وہ لا تعلقی ٹولا جن کی وجہ سے مسلک احل سنت پہ روزانہ حملے ہو رہے ہیں وہ حملہ کرنے والے بھی مجرم ہیں وہ تو مجرم ہی ہیں یہ کس مرض کا علاج ہے ان کی مسند تدریس ان کی مسند تریقت ان کے آستانے دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکو لوٹ رہے ہیں مگر ان کا شعار یہی ہے کہ نگی چادر تان کے سنگے مالک چور پیچان کے سنگے لٹن والیاں رج کے لٹیاں جاگن والے جان کے سنگے لیکن بریلی شریف اور داتا کے ملنگوں نے کہا فکری دیوانے وہ ملنگ نہیں بھیا ادھرہ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں